کسی بھی دیش کو دوستو اگر اچھے سے ترقی کرنی ہے تو وہاں پر لٹریسی ریٹ بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے کیونکہ اگر کسی دیش میں جتنے زیادہ لوگ اچھے سے ایجوکیٹڈ ہوں گے جتنے زیادہ لوگ سمارٹ ہوں گے وہ لوگ اتنا ہی زیادہ دوستو دیش کو ترقی راہ پر آگے لے جا پائیں گے اور نہ صرف دوستو لٹریسی ریٹ میلز میں بلکہ فی میلز میں بہت زیادہ ہائی لیول کا ہونا چاہیے آج میں آپ کو ایشیا کی دس ایسی کنٹریز کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کا نا ریٹریسی ریٹ سب سے زیادہ کم آیا ہے فی میلز کے معاملے میں یعنی ان ایشین کنٹریز میں دوستو فی میلز آپ کو سب سے زیادہ کم پڑی لکھی دیکھنے کو ملنے والی ہر ان ایشین کنٹریز کو دوستو فیوچر میں اپنی فی میلز کی ایجوکیشن کی اور پورا گور کرنا چاہیے تو چلیے دوستو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ کمال ہونے والی ہے کولڈرنگ پاپکون ابھی سے تیار رکھو نمبر دس کی اگر دوستو ہم کنٹری کی بات کریں تو نام آتا ہے لاوس کا آج کے دن اس دیش کو دوستو ترقی میں بہت زیادہ آگے بلکل ہی نہیں مانا جاتا لاوس کی ٹوٹل پاپولیشن بہتتر لاکھ کے آس پاس ہے اس کی دوستو ٹوٹل پاپولیشن میں آپ کو جتنی بھی لڑکیاں دیکھنے کو ملنے والی ہے ان میں سے 72% لڑکیاں تو فولی ایجوکیٹڈ ہے لیکن 28% لڑکیاں آپ کو یہاں آن ایجوکیٹڈ دیکھنے کو ملنے والی ہاری سانکڑے کے ساتھ ہی ایشیا کی دسویں ایسی کنٹری آتی ہے جہاں پر لڑکیوں کی پھڑائی کی اور سب سے زیادہ کم لیول پر فوکس کیا جاتا ہے اس معاملے میں لاوس کو کچھ زیادہ اچھا کرنا ہوگا تاکہ لڑکیاں اور بھی زیادہ یہاں سٹیڈی میں آگے بڑھ پائیں نمبر نو کی کنٹری کی اگر ہم بات کریں تو نام آتا ہے کیمبوڈیا کا ایک اور دوستو ایشیا کی خوبصورت اور بے حدی کلچرل کنٹری چگہ بنا چکی ہے کیمبوڈیا کی دوستو اگر تازہ ریپورٹ کے انصار ٹوٹل پاپولیشن کی بات کریں تو یہ ایک کروڑ 55 لاکھ کو کراس کر چکی ہے تازہ ڈیٹا کی انصار اس کی دوستو جتنی بھی لڑکیاں پورے دیش میں آپ کو دیکھنے کو ملنی آلی ہیں ان میں لٹریسی ریٹ صرف دیکھنے کو ملے گا ستر پرسنٹ کے آس پاس یعنی سو لڑکیاں اگر کیمبوڈیا میں رہتی ہیں تو صرف ستر لڑکیاں آپ کو فولی ہائیلی ایڈوکیٹڈ دیکھنے کو ملے گی اور تیس لڑکیاں دوستو یہاں آپ کو بلکلی پڑھائی میں پیشے رہتی ہوئی نظر آ جائیں گی اور ستر پرسنٹ کی لٹریسی ریٹ کے ساتھ کیمبوڈیا آج کی دن ایشیا کی نومی ایسی کنٹری بن جاتی ہے جہاں پر لڑکیوں کی لٹریسی کی طرف کافی زیادہ کم فوکس رکھا جاتا ہے آگے بڑھتے ہوئے بات اگر دوستو نمبر آٹھ کے دیش کی کرے تو نام آتا ہے دیمور لیس ٹھیکہ کافی زیادہ عجیب سے نام والا دیش دوستو یہ آپ کو ساؤتھ ہی اسٹ ایشیا میں دیکھنے کو ملے گا نیچرل بیوٹی ویسے اس دیش میں بھرپور ماترہ میں موجود ہے پورے دیش کی عبادی آپ کو صرف باران لاکھ اور بیانویں ہزار کے آس پاس دیکھنے کو مل جائے گی آج کے دن دوستو اس دیش میں فیملز کا لٹریسی ریٹ 63.42% کے آس پاس دیکھنے کو ملے گا یعنی ہر سو لڑکیوں کے پیشے یہاں صرف درست لڑکی ہیں آپ کو ایڈیوکیشن کرتی ہوئی نظر آئیں گے اور باقی کی دوستو 37 لڑکی ہیں یہاں بلکلی پڑھائی پر فوکس نہیں کرتی فیملز میں دوستو سب سے کم لٹریسی ریٹ کے معاملے میں ٹائم اوور لیس ٹھیک پورے ایشیا میں آتی ہے نمبر آٹھ پر آگے بڑھتے ہوئے نمبر ساتھ کے اگر ہم دیش کی بات کرے تو نام آتا ہے اپنے انڈیا کا کافی زیادہ دکھ کی بات ہے دوستو انڈیا بھی اس لسٹ میں ہے کیونکہ انڈیا کو اگر ترقی بہت زیادہ کرنی ہے تو فوکس اور بھی زیادہ کرنا ہوگا ایڈیوکیشن کی طرف حالانکہ بڑی سٹیز میں تو اب لڑکیوں کی دوستو ایڈیوکیشن لٹریسی ریٹ 90% کے بھی آس پاس دیکھنے کو ملتی ہے لیکن شوٹے ٹاؤنز میں اور کچھ سٹیٹس میں دوستو ابھی بھی لڑکیوں کی سٹیڈی کی اور انڈیا میں فوکس کم کیا جاتا ہے یعنی ہر سو لڑکیوں کے پیشے تقریبا 62 سے 63 لڑکیاں تو آپ کو ہائیلی ایڈیوکیٹڈ نظر آ جائیں گی لیکن وہیں یہاں پر 37 کے آس پاس آپ کو لڑکیاں ایسی نظر آئیں گی ہر سو لڑکیوں کے پیشے جو ایڈیوکیشن کے معاملے میں بلکلی پشٹ چکی ہے اپنے دیش میں یہاں کڑا انڈیا کا دوستو جل سے جل کافی زیادہ ایپروف کرنا ہوگا تب ہی دیش آگے بڑی گا نمبر شے پر نام آتا ہے دوستو بانگلہ دیش کا ایشیا کی یہ کنٹری پشلے کچھ سال میں ایکسپورٹ کے معاملے میں منوفیکچرنگ کے معاملے میں اور ایکانومی اس کی بڑی ہی زیادہ تیجی سے گروہ ہوئی ہے بانگلہ دیش کی تازہ ریپورٹ کے انصار پوپولیشن 16 کروڑ اور 46 لاکھ کے آس پاس ہے اس دیش میں دوستو لڑکیوں کی سٹڈی کی اور ابھی بھی کم فوکس کیا جاتا ہے زیادہ تر ایشین کنٹریز کے مقابلے مسلم کنٹری ہے کرنا ہے بانگلہ دیش میں دوستو آج کے دن آپ کو فیمیلز کا لٹریسی ریٹ دیکھنے کو ملے گا صرف 58.02% کا یعنی ہر 100 لڑکیوں کے پیشے صرف 58 لڑکیاں ہی دوستو بانگلہ دیش میں آپ کو ہائی لیول کی ایجوگیشن کرتی ہوئی نظر آئیں گے اور 42 لڑکیاں یہاں پر بلکلی فوکس نہیں کرتی سٹڈی کی اوپر ویسے ایک ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بانگلہ دیش کی لڑکیاں پڑھائی میں میٹس میں سائنس میں بہت زیادہ ایکسپرٹ مانی گئی ہیں تو بانگلہ دیش میں دوستو یہ مائنٹسیٹ جلدی چینز کرنا ہوگا سبی کو اور لڑکیوں کی پڑھائی کی اور پورا فوکس کرنا ہوگا تب ہی یہ ایشین کنٹری ترقی میں اور بھی زیادہ آگے پڑھ پائے گی نمبر پانچ کی اگر دوستو ہم کنٹری کی بات کریں تو نام آتا ہے نیپال کا یہ ایشین کنٹری دوستو اپنی خوبصورتی کے لیے اچھی پہاڑیوں کے لیے زیادہ فیمس ہے اور دنیا کی سب سے اچھی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کا بھی آپ کو ادھکتم حصہ اسی دیش میں نظر آ جائے گا نیپال کی دوستو آج کے دن ٹوٹل پاپولیشن دو کروڑ اور ستاسی لاکھ کے آس پاس دیکھنے کو مل جائے گی اس دیش میں دوستو فیمیر سکالیڈ ریسی ریٹ صرف پچپن فائنٹ بارہ پرسنٹ کے آس پاس دیکھنے کو ملے گا یعنی سو لڑکیوں کے پیچھے صرف پچپن لڑکیاں ایجوکیشن لیتی ہوئی نظر آئی گیا اور پنتالیس لڑکیاں دوستو ایجوکیشن پر بلکل ہی فوکس نہیں کرتی یہ ایک بڑی وجہ ہے دوستو نیپال ترقی میں بہت زیادہ تیجی سے آگے نہیں بڑھ رہا لڑکیوں کی سٹیڈی کی اور پورا فوکس کرنا ہوگا نیپال کو فیوچر میں نمبر چار کے اگر دیش کی ہم بات کریں تو نام آتا ہے دوستو بھوٹان کا ایشیا کی یہ کنٹری انڈیا کی پکی میتر ہے انڈیا دوستو ہر معاملے میں بھوٹان کا پورا ساتھ دیتا ہوا نظر آتا ہے جاہے ملٹری کی بات کریں چاہے کانومی کی بات کریں آئل کی بات کریں جاہاں پھر دوستو فوڈ کی بات کیوں نہ کر لیں لیکن ہمارے اس پکے میتر کو لڑکیوں کی سٹیڈی کی اور پورا فوکس کرنا ہوگا بھوٹان کی آج کے دن ٹوٹل پاپولیشن سات لاکھ اور ترسٹھ ہزار کے آس پاس ہے ویسے بھوٹان کے لوگوں کو بہت زیادہ ہیپی اور بہت زیادہ سیٹیسفائیڈ مانا جاتا ہے یہاں کے لوگ دوستو موڈرنائیزیشن لائف کو تھوڑا کم پسند کرتے ہیں اور شانتی سے زندگی جینا ہی زیادہ اچھا سمجھتے ہیں بھوٹان میں آج کے دن جتنی بھی آپ کو لڑکیاں دیکھنے کو ملیں گے ان میں سے صرف پچپن پرسند لڑکی ہیں آپ کو فولی ایجوکیٹڈ دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ بھوٹان میں فیملز کا لٹریسی ریٹ نکلا ہے صرف پچپن پرسند کا اور اس لٹریسی ریٹ کے آنکڑے کے ساتھ یہ پوری ایشیا کی چوتھی ایزی کنٹری بن جاتی ہے جہاں پر فیملز آپ کو سب سے کم گنتی میں لٹریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں نمبر تین کے دیش کی بات کرے تو نام آتا ہے دوستو یمن کا یمن کی حالت اب کافی خراب ہو چکی ہے ترقی میں پوری طرح سے پشڑ چکا ایک رائم یہاں آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملگا انفرسٹرکچر کی دیش میں بہت زیادہ دوستو کمی ہو چکی ہے تو یہاں پر لڑکیوں کی سٹڈی تو شوڑی ہے لڑکے بھی دوستو سٹڈی پر کافی کم فوکس کر پاتے ہیں آج کے دن یمن کی دوستو ٹوٹل پاپولیشن دو کروڑ اور بانوے لاکھ کے آس پاس آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر فیمیلز کا لٹریسی ریٹ ہے چوون پوائنٹ نی آنوے پرسنٹ یعنی ہر سو لڑکیوں کی پیچھے صرف پچپن لڑکیاں یہاں پر بھی آپ کو ایجوکیشن لیتی ہوئی نظر آنے والی ہیں اور اس سانکڑے کے ساتھ ہی ایشیا کی تیسری ایسی کنٹری بنتی ہے جہاں لڑکیاں سب سے زیادہ کم پڑی لکھی دیکھنے کو ملتی ہیں نمبر دو کے دیش کی بات کریں تو نام آتا ہے دوستو پاکستان کا اس مسلم کنٹری میں دوستو لڑکیوں کی سٹڈی پر ہمیشہ سے کم فوکس رکھا گیا اور کافی زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ پچھلے پانچ سال کا ڈیٹا بھی نہ جو لڑکیوں کی سٹڈی کے ریلیٹیڈ ہے وہ بہت زیادہ کمال کا اور بہت زیادہ امپریسیو دیکھنے کو نہیں ملا ہے پاکستان کا آج کے دن پاکستان کی ویسے ٹوٹل پاپولیشن اکیس کروڑ اور ست سٹ لاکھ کو پار کر چونکہ اور یہاں پر فیمیش کا لٹریسی ریٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا فوٹی ٹو پرسنٹ کا سوچیے دوستو پچاس پرسنٹ سے بھی اگر آپ کی کم فیمیش لٹریٹ ہوں گی تو دیش ترقی کی راہ پر کیسے آگے جھا پائے گا ہر سو لڑکیوں کے پیچھے پاکستان میں آپ کو صرف 42 محلائیں ہیں آج کے دن فلی ایجوکیٹڈ دیکھنے کو ملے گی اور سو محلاؤں میں سے 58 محلائیں تو دوستو یہاں پر آپ کو پوری طرح سے انپر دیکھنے کو ملنے والی ہے اور ان کی ایجوکیشن کے اوپر پاکستان میں زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا یہ مائنڈ سیٹ دوستو چینج کرنا ہوگا زیادہ ریشن کنٹریز کو کیونکہ ہر دیش کی تقریبا 90% پاپولیشن تو فیمیلز کی ہی ہوتی ہے نمبر ایک کی اگر ہم کنٹری کی بات کرے تو نام آتا ہے افغانستان کا کرائم ریٹ دیش میں بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا زندگی جینے کے لیے کوئی اچھا دیش نہیں ہے ساتھ دوستو ریپورٹس کا دعویہ ہے کوالٹی آف لائف کافی لو لیول کا آپ کو افغانستان میں دیکھنے کو ملے گا یہی وجہ کی بہت سارے لوگ ریفیوجی بن کر تو دوستو افغانستان سے انڈیا میں بھی اب شیفٹ ہو چکی ہیں تازہ آنکڑوں کی انسار افغانستان کی ٹوٹل پاپولیشن تین کروڑ اور اسی لاح کے آپ کو آس پاس دوستو نظر آ جائے گی وہیں اگر آج کے دن دوستو یہاں کی ٹوٹل فیمیل کی لٹریسی ریٹ دیکھیں تو یہ آنکڑا آتا ہے چوبیس پوائنٹ چوبیس پرسنٹ کا یہ کافی زیادہ دوستو سہی میں دکھ دینے والی بات ہے یعنی ہاں سو لڑکیوں کے پیشے سو فیمیل کے پیشے افغانستان میں صرف چوبیس فیمیل سے آپ کو فولی ایڈوکیٹڈ نظر آئیں گے اور سو میں سے شیطر فیمیل تو یہاں دوستو ایڈوکیشن لیتی ہوئی ہی آپ کو نظر نہیں آنے والی ایسی حالت میں ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ دوستو کسی بھی دیش کے لیے ترقی کرنا لگ بگ سمبفساہی ہو جاتا ہے ویسے آپ کا دوستو کیا کہنا ہے کب تک انڈیا اس لیس سے پوری طریقے سے گائپ ہو جائے گا کیونکہ جلدی ہی دوستو انڈیا کو اس لیس سے گائپ ہونا ہوگا تب ہی اصلی ترقی ہو پائے گی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے نیچے کمنٹ میں بتائیے اور ایسی ویڈیو سمیں آپ کے لیے دیلی لانی ہے چینل آپ کا اپنا ہے دوستو راک فیکٹ ابھی سبسکرائب کیجئے